میں اپنی طرح سے اور الیٹرونک بابا کے پیش سے اور سیول سوسائٹی کی نمیلگی کرتے ہوئے یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں فواج چودری تجھے کہ جس طرح تُو نے آج میاں آتف کے موضوع کے اوپر جس طرح تُو نے آج مسلمانوں کے دلوں کو چیر کر رکھ دیا ہے اور یہ میری بات سن لے تُو تو اس طرح کی باتیں کرے گا تو کوئی پاکستان نیا پاکستان نہیں مرے گا یہ آشکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی درتک ہے اور اس درتک کے اوپر امن پیار محبت کے ساتھ جینے دو تم اور میں عمران خان صاحب آپ کو بھی ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں ایسے مشیروں سے ایسے سیکری طرح سے آپ جان چھڑوانے اسی طرح رانہ سنالوں نے بات کی تھی تو رانہ سنالوں کو آپ نے حچر دیکھ لیا جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر کوئی اس طرح کی باتیں کرے گا وہ نہیں بچے گا اور یہ نیا پاکستان آپ لے کر نکلے تو نیا پاکستان مساکہ مدینہ کی آپ نے مسائل دی تو لوگوں نے آپ کو اپریشیٹ کیا اور اس کے ساتھ لوگوں نے پیار کیا لیکن یہ جو آپ نے بات کیا ہے اس کے بعد پورا پاکستان سرپا اتجاد میں ہے اور انشاءاللہ راجہ ندیم اور لیٹولک بابا اور سیول سیٹی اس کے اوپر کمرو میز نہیں کرے کی اور عاطف جو ہے یہ کافر تھا کافر ہے اس کے اوپر ہم کوئی کمرو میز نہیں کرے ہمیں نہیں چاہی جو آپ نے مشیر بنا رہے ہیں وزیر بنا رہے ہیں کیا کرنے ہیں ان میں یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پیار نہیں کرتا اس کے ساتھ کوئی دنیا کی طاقت پیار نہیں کرتی یہ میری بات سنڈے جانبار بھی پیار نہیں کرتے جنجنی کرتے پرنجنی کرتے آپ نے کس طاقت کو مشیر اس نے کیا پاکستان کو بنا رہا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ از اللہ اور پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ پاکستان کی دردگی اوپر آج کا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے زندہ ہے مرتے سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر ہم آج نہیں ہونے دیں گے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ان کے اسم محمد کے اوپر یہ بات میری سن نے ہم نے جانے پہلے بھی دی تھی جانے آگے بھی دینے کے لئے تیار ہے اور فواد چوہدری تو نے اگر دبارہ اس طرح کی بات کی تو یہ کام رکنے والا نہیں ہے اور امران خان صاحب آپ اس کو فاردور کے پر اس کے پر ایکشن لیں اور اس کو ٹک کاؤٹ کر دیں یہ میرا آپ سے مطالبہ ہے مطالبہ ہے یہ مطالبہ ہے یہ والد کا مطالبہ ہے